آئیے بات کرتے ہیں ستاروں کے ستاروں میں آج ہمارے پاس وششت کن لی ہے کمار مگلم بڑلا جی کی کمار مگلم بڑلا بھارتی ادھوگ پتی اور عادتی بڑلا گروپ کے عدیقش ہیں بھارت میں ان کی کمپنی میں شامل ہیں گراسیم ہنڈال کو، الٹر ٹریک سیمنٹ، عادتی بڑلا، نوہ آئیڈیا سیلور اور عادتی بڑلا ریٹیل اور کنڈاڈا میں عادتی بڑلا مینکس اور بڑلا انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی اور سائنس بیٹس پلانی کے وے قرآدی پتی ہیں کمار مگلم بڑلا ویبن نیامک اور ویفشائی پوڑوں پر کئی مہتوپون اور جمعیدار پدوں پر پتشت رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں کمار مگلم بڑلا کا جن 14 جون 1967 کو راستان داجے کے ایک ماروڑی پریوار میں بڑلا پریوار میں ہوا چارڈر اکاؤنٹنٹ کمار بڑلا لندن کے بزنس سکول سے ایم بی اے کی ڈگری حاصل کی جہاں وہ ایک مانت دشیبی ہیں آئیے ان کے اپلپ جن پترے کے مادم سے ان کے وقتیتوں کے وششتاؤں کو سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں ہمارے پاس ان کے اپلپ کنڈلی میں ہم دیکھتے ہیں کہ برسپتی کنڈلی کے اندر لگن کے اندر ہے وہ بھی اچھ راشی میں مطروں اس کے مانے کیا ہیں اس کے مانے یہ ہیں کہ جب بھی اچھ کا برسپتی لگن میں ہو اور وہ بھی شکر کے ساتھ تو وقتی کی وششتاؤں پر ایشور کی کرپا کہ آپ کلپ نہ نہیں کر سکتے سنچت پنیوں کا ایک طرح سے کھجانہ اس وقتی کے پاس جتنا وہ کام ملے اس سے ادھک اس کے خاتے میں ٹرانسورتا چلا جائے اس کے مانے یہ ہوتے ہیں تو اپنے آس پاس جس بھی کنڈلی میں آپ اگر اچھ کے برسپتی کو کیندرستانوں یعنی لگن چوتورت سبتم اور پنچم میں چوتورت کے اندر دیکھتے ہیں ان پانچوں جنگوں بھاگے میں بھی ایون تو آپ مان سکتے ہیں کہ سنچت پنیوں اس کے پاس بہت ہیں وہ جتنا ان کو کام ملیں گے اچھے کاموں میں جتنے بھی اچھے کاموں میں آپ ان کو کام ملیں گے آپ کے پنیوں کی وردی ہوتی چلے جائے گی اور اس سے زیادہ ٹرانسورتا چلے جائیں گے کتنی عدبت بات ہے اور اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ اگر اس سب کو آپ نے اپنے لئے کام ملیا تو یہ ان کی آکار سیکرٹ چلے جائے گا تو ایسے سبھی وقتیوں کو جن کی جنگ کنڈلی کے اندر برسپتی اچھ چکا ہو ان کو اپنے سوال اپنے فوکس اگر انہیں پیڑت لوگوں کے طرف جنتہ کی طرف ان کے بھلائی ان کے اچھے کاریوں ان کو اچھا دینے میں اگر انہیں نے کر دیا تو آپ مان کے چلیں کہ آپ کی اونچائی کا کوئی ماپ نہیں اس کا ہی انہیں لیمٹ جو شبد ہے وہ انہیں لوگوں کے لئے ان اچھے کے برسپتی والے لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے جن کے پاس پنے کا کوئی کمی نہیں تو یہ ایک بہت مہتوپون یہاں پر درج کرنے لائک بات ہے جو جوتش کے ودیارتی ہیں وہ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے اچھے کا برسپتی جیون کو اونچائی تک لاسکتا ہے لیکن اگر آپ نے اپنے اوپر فوکس کر لیا آپ کے والا اپنے ہی سوارت اور اپنی چنتہ اور اپنی ان میں چلے گئے تو پھر یہ وہ سارا آپ کا ایکاؤنٹ سیز کرنا جس کو ہم بولتے ہیں وہ اس طرح بھی آپ کی آتے دیر ان لگتی کیونکہ اشور آپ کو جو اپنے وششت شنی کے اندر اگر آشرباد کسی کو دیتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ پورے کائنات پورے سسٹم کی وہ دیکھ بھال کریں وہ لوگ منگل کے تیتیہ ستان کے اندر ہو جانے نے سنگھرش میں کوئی کمی نہیں ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساہاس اور ان کے سنگھرش کی مثال دی جا سکتی ہے ان کے دیش بکت ہونے کی مثال دی جا سکتی ہے ہم گیارویں ستان کے اندر سوریہ چندرمہ اور برسپتی کی ہونے کو ہم ہمیشہ ہم نے یہ کہا کہ وہ بکتی دیش کے پرتیبڑے ان کے من میں بھاو ہوتے ہیں وہ ان کے من میں بھی آپ لگاتا دیکھ سکتے ہیں وہ ایسے مدوں پر جو دیش سے سممندیتے ہیں ان پر وہ بولتے تھے ہیں نربیق ہو کر کے بولتے رہتے ہیں تو یہاں یہ جنرلسٹ نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں کہ جو نربیق جنرلسٹ ہیں ان کی کنڈلی کے اندر آپ ان ستاروں کا دوتیہ ستان مددہ گیارویں ستان سے سممند آپ دیکھ پائیں گے یا لگن سے پائیں گے تو لگن میں سوریہ گیارویں ستان میں برسپتی ہے لگن میں سوریہ گر ہے تو وہ لوگ نربیق ہوتے ہیں اپنی باشا اپنے شبدوں کسی بھی پرباہ میں ان کو روکتے نہیں ہیں وہ جو سچ ہے وہ کہیں گے ہم نے کئی بار دیکھا کہ انہوں نے ہر مقام پر جہاں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے وہ کہا جو انہیں ٹھیک لگتا تھا انہیں لگتا تھا کہ اس سمرشہ کا سمادہ نہیں ہو سکتا ہے تو اس معاملے میں ان کی وششتاؤں کو ریکھانکت کیا جاتا ہے ایسے سبھی لوگ جو اس خیطر میں یعنی جنرلینز کے خیطر میں یا جہاں پر وششت یوگتاؤں کا سوال آتا ہے اس خیطر میں اگر کام کرنے کی منشاہ رکھتے ہوں اپنی کنڈلی کو دیکھیں آپ پائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اس شنی کے اچھتم استطیق تک جانے کی آپ کو عشوری دکشتہ موجود ہے یا منگل اور شنی کا درشتی سمبند آپ کو ان سبھی خیطروں میں مہارت حاصل کراتا ہے جن خیطروں کے اندر تقنیقی اور دھن کے پرابندن کی جورت ہے یعنی تقنیقی اور دھن کا پرابندن دو ایسے خیطرے میں تروں جہاں ایک خیطر میں دکشتہ ہونے پر دوسرے خیطر میں دکشتہ اگر نہیں ہے آگ پاس تو ہو سکتا ہے کہ آپ ڈگ مگا جائیں یہاں وہ دونوں خیطروں کے اندر آگ پاس افلتا ہونے نے یعنی کی دونوں ستارے آپ کی کنڈلی کے اندر درشی سمبند بنا کے رکھنے نے آپ کو یہ ایشوری ایک طرح سے کہیں کہ ہم جن کالی نشطی دی جس سے آپ موچائیوں کو پا سکتے ہیں آپ کے راہو کے دسمستان میں جو ہم نے ہم کئی کنڈلیوں میں لگاتا دیکھتے رہ سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے سورا گانگلی کنڈلی میں دیکھا کہ راہو دسمستان میں کوئی ہمت کی کمی نہیں آپ دیکھیں کہ سہاس جیسے کوئی سہاس کا پریا آپ نے ہم یہاں کوئی یدکیس ترگی بات نہیں کر رہے اپنے کاریوں میں بھی نرند تر ویکتی کو صبح سے اٹھتے ہی سہاس کی آوشکتہ ہوتی ہے ہر چیز میں ہر بات میں ہر پریاس میں آپ کو سہاس کی آوشکتہ ہوتی ہے آپ میں کھشمتائیں ہو سکتی ہیں لیکن سہاس نہیں ہے تو وہ ڈرائیو ہے سہاس جو آپ کی کھشمتاؤں کو آپ کے جیون میں باہر لا کر کے اور آپ کو سفلتائیں دلاتا ہے تو یہاں رہو کا دسمستان میں ہونا آپ کے سمست جو دکشتائیں ہیں آپ کے جو کارے کشلتائیں ہیں ان کو اونچائی دینے میں مہتپونڈ بھومی کا نباتا ہے اور یہاں ہم یہ رہو جو منگل کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کو اتنی سہاس دیتے ہیں کہ پریوک وادی ہو سکتے ہیں پریوک دھرمی ہو سکتے ہیں آپ پر آگے بڑھ کر کے چیزوں کے چارج لینے اور ان کو ٹھیک سے کرنے کے لئے آپ آپ جانے جا سکتے ہیں تو یہاں یہ بہت مہتپون اس معاملے میں یہ کنڈلی ہو جاتی تو جن کنڈلیوں میں بھی ہم دیکھیں کہ رہو اگر کیندرستانوں میں ہو تو اسے ڈرنے کی آشرتہ نہیں یہ بہت ایک جوتش کے ودھیارتیوں کے لئے بھی یہ ہے کہ آپ ان وقتیوں کو جن کنڈلیوں کے اندر آپ آپ کے ہاتھ میں جو کنڈلی آئے ہیں ان کے اندر رہو اگر کیندرستانوں کے اندر تو آپ کو نکاراتمک شب کا استعمال نہ کر کے آپ دیکھیں کہ کس طرح کی دیش کی وششت کنڈلیوں کے اندر آپ کو کیندرستانوں کے اندر رہو دکھائی دیں گے اور انہوں کتنی سفلتا پائی ہے تو آپ انہیں پروتصاہیت کر سکتے ہیں وہ سب لوگ اپنی کنڈلیوں کو دیکھ کر کے پروتصاہیت ہو سکتے ہیں کہ آپ کیوں چاہیے کہ کوئی سیما نہیں آپ پاس ساز کا ایک ایسا اکشہ کھا جانا ہے کہ اس کو آپ اگر اپنے جیون میں لگاتے ہیں تو آپ کو اچتم اس طرح تک آپ پہنچ سکتے ہیں تو رہو آپ کو وہ انرجی دیتا ہے جس کی کلپنا آپ کسی اور گرہ سے نہیں کر سکتے بس آپ کو اپنی کسی ایک کارے میں دکھشتا اور رہو کا اس سے جڑاؤ یہ دو چیزیں ہیں اگر آپ اپنے من کے اندر اپنے پریاسوں کے اندر لے آتے ہیں تو پھر آپ کے ہونچائی بہت ہی انینتم ہونچائی تک آپ کے پہنچنے کی کھمتہ دکھائی دیتے ہیں یا بدھ کے باروے ہونے نے ایک چھوٹا آپ دیکھتے ہوں گے جب کبھی بھی آپ ان کو وقتقت طور پر آپ ان کی باتچیت کا ایسا ہوں تو یہ تھوڑا ایک ایسا گرہ ہے بدھ کا کہ آپ کو بھاشا کے اندر آپ ہو سکتا ہے کچھ ایسے شبدوں کا پریوک کر جائیں جس کی کوئی آوشکتہ نہیں یہ خود بھی بات میں محسوس کرتے ہوں گے تو وہ سبھی لوگ جن کے برسپتی یا تو مین راشی میں ہیں یا باروے بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں اس بات پر خیال رکھنے کی ایک آوشکتہ ہو سکتی ہے شبدوں کے مادھیم کو اگر اچھے سمپریشن کی کھمتہ کو اور اگر بڑھائیں اور اگر اس پہ کام کریں تو اور بہتر آردھر ستی یا اور بہتر اچھائیوں کو وہ پا سکتے ہیں ایک لاسٹ میں بات ہم اس کنلی کے اندر یہ کہنا چاہیں گے شکر اور بدھ کا جو ساتھ لگن کے اندر امیتروں اس کے معنی کیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نکاراتمک اور سکاراتمک دونوں چیزوں کو ٹھیک سے دوری سے سمجھنے میں آپ سکشم ہوتے ہیں آپ سمجھے کو پہلے سے سمجھ جاتے ہیں آپ ان پر ان کے پرتی یوزنہ بنا کر کے اچھائیوں کو پانے کے لیے آپ کی دکشتہ بہت ہی اچھے درجے کی ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کنلی میں انتیم طور پر ہم جس گرہ کی بات کرنا چاہیں گے وہ ہے کیتو کا چطورتستان میں ہونا مطرک کیتو جب چطورتستان میں ہوتا ہے تو ویکتی اپنی ہی اپنی اتنی بہتر طریقے سے اپنی یوزنہ بناتا ہے ہر یوزنہ کے بعد دوسری یوزنہ کا سمجھ نردھائیت ویکتی نردھائیت سب چیزوں کو ایک لائن اپ مطلب کیسے چیزیں آٹو رن پہ آئیں آٹو ڈرائیو ہوں ان کے بینا بھی چیزیں چلتی رہیں اس کا سفلتم اگر آپ کوئی مادھیم چاہیں اور لوگوں کو ان کے لیے کام کرتے دیکھنا چاہیں تو کیتو چطورتستان میں آپ کو پبلک ڈامن میں اس طرح کا بناتے ہیں سب اپنے آپ چل کے ان کے پاس آتے ہیں آپ بتائیے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے آپ رائے دیزے آپ ہمیں گائیڈ کریے تو بہت سیکڑوں لوگ کے آپ منٹور ہوتے ہیں اور رازنیتی میں بھی یہ بہت سفلتم ہو جانے کی کنڈلی تو یہ رازنیتی میں آئے نہیں حالانکہ لیکن اگر کوئی اور کیتو کے چطورتستان میں ہونے پر رازنیتی جوائن کرتے ہیں رازنیتی کے بہت اونچے اس طرح پر پہنچنے کی دکھشتہ کو یہ درش آتی ہے یعنی کہ آپ اگر آپ کے کنڈلی کے اندر کیتو دسمستان میں اور آپ رازنیتی کے چھاتریں یا چہتیں کے رازنیتی میں آپ کا بھوش تو ایک سوچناوں اور گیان کے خوج میں کوئی مہتپون چیز آپ کے پاس آ سکتے جس کو عام طریقے سے نہیں پایا جا سکتا تو اپنے آپ چل کے آپ کے پاس آئے افسر اپنے آپ چل کے آپ کے پاس آئے یہ کیتو چوتھے ستانے بیٹھ کریں کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے جانا کہ کیسے کمار منگلم بیڑا اپنی چیزوں بدھنے ان کے جیون کے اندر ان کو ساوزانی عبرتنے کے لئے ان کو درش آتے ہیں بھاگیم میں آج اتنا ہی یہ جو سکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں یہ موبائل نمبر پر آپ ہمیں میسیج وارسپ کر سکتے ہیں ان سبھی سوالوں کو ان جگیا ساؤں کو ہم اس کارکرم میں رکھیں گے جو آپ ہمیں اپنے میسیج